ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا اگر میں یہ کہوں کہ ریاست مر گئی اگر میں یہ کہوں کہ انہا لیلہ ہو گیا اگر میں یہ کہوں کہ آج کے بعد ریٹسکی ہوگی جو چند لوگوں کو لائے گا بٹھائے گا اور اپنی بات کو لائے گا یہ میرے سوال ہے میں نے بھی کہا نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح سے یہ دھرنا ہوا اور اس کا جو انجام بلخیر تو میں نہیں کہہ سکتی جس طرح سے انجام اس کا ہوا ہے اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے اس کے بعد جو ایک معایدہ تیہ پایا ہے انہوں نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے ان سوالات کے اوپر تو میں ضرور آنگی ان پہ جو دستخط ہیں انہوں نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے اس میں جو نکتہ نمبر چھے ہے اس نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے اس کے اندر جو پوری کی پوری ریاست کی رٹ ہے جس طرح سے وہ چیلنج ہوئی ہے سارے سوالات کو جنم دیا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اصل میں ہمیشہ سے ایک پسے پردہ حکومت رہی ہے اور جو سیویلین گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بالا دستی کو چیلنج کرتی رہی ہے بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں بے شمار پروگرامز ہیں اس کے اوپر اظہارے رائے ہے جو ہم نے اپنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیویلین بالا دستی کو چیلنج کیا گیا ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ لیکن کچھ سیویلین لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جناب اگر آپ کی اتنی حمد نہیں تو آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے اتنی طاقت نہیں تو آپ اپنے اختیار کی بات کیوں کرتے ہیں میں صرف آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گی کہ دھرنے سے پہلے وزیر داقلہ صاحب نے کیا کہا تھا اور دھرنے کے بعد وزیر داقلہ صاحب نے کیا کہا یہ جو ایک ناکام آپریشن ہوا یا ایک ناکام ناکامی جو ریاست کی سامنے آئے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا تائیر کریں گے لیکن پہلے دیکھئے گا کہ وزیر داقلہ صاحب نے کیا ببانگ دہل کہا تھا وہ آپ کو سنوا گیا جو لوگ دو مور کہتے ہیں میں اس جنرل کاؤنسل کا پیغام دیتا ہوں پاک فوج کی پشت کے اوپر حکومت کھڑی ہے اور حکومت کی پشت کے اوپر پاک فوج ہے حکومت کے سامنے کسی قسم کے سرنڈر کی کوئی آپشن نہیں ہے محض کسی کی زد اور انہا کے لیے تو وزیر قانون استیفہ نہیں دے سکتا اور وزیر قانون سے اگر استیفہ لینا ہے تو وہ پارلیمنٹ لے سکتی ہے یہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے آپ اس طرح استیفہ نہیں لے سکتا ہے نہ مجھے کوئی ہدایت دی گئی کرانے کی عدالت نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی عدالت نے مجھے شو کاؤز نوٹس دیا ہے کہ میں نے آپریشن کو کیوں روکا سو آپ سن رہے تھے کہ ہمارے ماشاءاللہ ظاہر بہت قابل ہیں جناب ایسن اقبال صاحب انہوں جو سٹیٹمنٹس دیے وہ آپ نے دیکھے لیکن آج جو عدالت نے تحریری حکم نامہ دیا اور جو عدالت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے پٹھ ہیں اور بڑے صحیح ہیں مگر اس کے جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہوں گے اور شاید ہمارے پاس بھی نہیں ہوں گے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ میجر جنرل فیض حمید نے مہاہدے پر دستخط کیے یہ حیران کن بات ہے کہ آرمی چیف کی کوششوں کو بھی مہاہدے میں سراہا گیا بادی و نظر میں فوج کی عالی خیادت نے جو کردار ادا کیا وہ آئین کے مطابق نہیں مسلح افواج ملکی غوانین کے مطابق اپنے منڈیٹ سے باہر نہیں جا سکتی وفاقی حکومت افواج کے آئینی کردار اور بطور سالس کردار ادا کرنے پر عدالت کو مطمئن کرے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس مطابق پر عدالتی معاملت کے لیے جو ہے وہ طلب کیا لیکن جو سوال کیے وہ بہت زیادہ تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا جو اظہار کیا کہ دھرنا آپریشن کی ناکامی اور مظاہرین کو مدد فرام کرنے کی ریپورٹ دی جائے بتائے کہ دھرنا مظاہرین کے پاس آنسو گیس شیل کہاں سے آئے ماسک اور ہتھیاروں سمیت آنسو گیس گن میں گنے جو ہیں وہ مظاہرین نے کیسے حاصل کی اور دھرنا آپریشن کی ناکامی اور مظاہرین کو مدد فرام کرنے سے مطالق بھی انہوں نے اپنی جو ریپورٹ ہے وہ طلب کی اس کے تھوڑی دل کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے جس میں کہ مبینا طور پر جو ہمارے ڈی جی رینجز پنجاب ہیں ان کے مطالق کچھ معاملات ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے اگر ایسا ہے بہت ہی عجیب ہے اور بہت ہی اس پہ اہم سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو حکومت نے میڈیا کو بلیک آؤٹ کیوں کیا یہ جو کالی پٹی میں نے باندھی ہے یہ سکوتیں میڈیا کے حوالے سے نومبر کی تاریخ ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ جب ایک جمہوری حکومت نے پہلی بار اپنے ہی میڈیا کو چپ کر آیا یہ شرمناک حرکت کسی اور نے نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے بہت سارے اور بھی سوالات ہیں اور یقین مانیے اتنے سوالات ہیں کہ شاید جوابات کسی کے پاس نہیں ہوں گے مگر سوال کرنا ہمارا حق ہے ہم ریاست اور حکومت سے سوال ضرور کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ارشاد کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپس پارٹیسن کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں جناب شفقت محمود صاحب مرکزی ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور جاوید عباسی صاحب نے ہمارے پاس آنا تھا لیکن انہوں نے این وقت پہ معذرت کی ہے زہیم قادری صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے بہت بہت شکریہ پہلے زہیم قادری صاحب سے شروع کریں گے زہیم صاحب یہ جو آپ کی حکومت نے کیا ہے یہ ٹوٹل سرنڈر تھا آدھا سرنڈر ہے یا یہ ریاست کا پورا سرنڈر آپ نے کرایا یہ کیا کیا آپ نے آسوا بی بھی ایک تو آپ نے بڑا لمبی اور بڑی لمبی جو بات کی اور کچھ باتوں پر یقین ان جوابات جو ہیں وہ مطلوب ہیں اور میں بھی آپ کی صف میں کھڑا ہوں لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے میں یہ واضح طور پر ارز کرتا چلوں کہ ریاست کی ریٹ کو حکومت کا کام ہے یقین ان لیکن ریاست کا کردار بھی اپنی جگہ پر موجود ہے ریاست جب انساشن ان وغ آتی ہے تو پھر وہ اپنے تمام تر وہ جو جو محبت چیزوں کو درست کرنا چلی چلانا اور ان کو امپلیکیٹ کرنا ان لیٹن سپریٹ بھی اپنا یہ بھی ریاست کا کردار ہے اور اگر کوئی شخص راست سے بھٹک رہا ہو تو ریاست کا کام اس کو بے ترین طریقے کے ساتھ صحیح راستے پر لانا اور پھر ایونچلی اگر قادر صاحب حکومت کس کے پاس ہے اس وقت آپ کے میں آرہاں میں آرہاں ملکل حکومت ہمارے پاس ہے ہمارا کام ریاست کی ریٹ کو امپلیکیٹ کرنا ہے ان لیٹن سپریٹ اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے تو پھر وہ ریٹ کیوں نہیں کی گئی سر وہ دھرنے کے لیے ریٹ کیوں آپ نے فوج کو کیوں ملوث کیا اس اندر کیوں آپ نے ملوث کیا اس کے اندر کیوں آپ نے ریٹ مقرر نہیں کی پھر دیکھیں فوج کے ادارے کے پاس 245 کا لیٹر گیا اور ان کی بات کی گئی تو باقاعدہ سیکیورٹی ایشوز پر رائے ان کی جو ہے وہ اس کا ایک اپنا امپلیکیشن ہے نا انہوں نے اپنی رائے دی اور کہا کہ پہلے دیگر آپشنز کو ایکسپلور کر لیا جائے اور ان آپشنز کی کو ایکسپلور کر لیا جائے یہ تو ان کا جواب ہے نا سر یہ تو ان سے ہم جواب لیں گے آپ نے بھلایا کیوں جب آپ کی ریاست کے آپ کی حکومت کے پاس اختیار تھا آپ نے آپریشن کیا آپریشن کرنے کے لیے گئے اور آپ نے ہاتھ کھینچ لیا آپ کی حکومت اس وقت کہا تھی سر پی ایم ایل این کی حکومت کہا تھی آپ نے وزیر سے استیفہ لینا تھا تو پہلے لے لیتے یہ کو کیوں رسوہ کیا اور ریاست کو کیوں چیلنج کر لیا دیکھیں ریاست کو رسوہ کوئی نہیں کر سکتا چاہے وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو ریاست کی اپنی رکھ آئین اور قانون میں واضح طور پر درج مستحکم ہوا کرتی ہے ریاست کا کام صرف بائی فورس چیزوں کو اپلیکیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ عوام کی فلاح اور تمام جو لوگ ہیں ان کی بیتی ہے ریاست کا ماں کا کونسپٹ ہے نا میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں زیم قادی صاحب میں آپ کی مشکل سمجھتی ہوں میں ہم سب آپ کی مشکل سمجھتے ہیں مگر اس مشکل میں آپ نے خود کو خود ڈالا ہے یا کہاں آپ کے بلندوں بانگ دعوے کہ ہم ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونے دیں گے اور کہاں آپ خود فوج کو بلا مدد کو اور وہ کہہ رہے بابا ہماری جان چھوڑے آپ خود کریں آپ کا کام ہے نمٹے آپ جانے اور آپ کا کام جانے نہیں میرے خیال میں انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن انہوں نے یہ ضرور تجویز دی کہ دیگر آپشنز کو پہلے ایکسپلور کر لیا جائے بعد پھر ہم آپ سے دیکھا کہ جو انچارج تھے آمی کے وہ وہاں آئے بھی انہوں نے ریکی بھی کی اور رینجرز پیرا ملٹی فورسز ہوا کرتی یہ بھی رینجرز جو ہے وہ پولیس نہیں ہے پنچے کنسٹابلری بھی بہت سے ہی لوگ آتے ہیں وہ جو رینجرز نہیں تھی اس کے اوپر کس کے حکمات تھے سر وہ رینجر بھٹی صاحب میں تھوڑی ایک سیکنڈ کے لیے ان کو بھی اس میں انوالف کرتی ہوں بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کیا تجزیہ یہ کیا ہوا ہے پچھلے دن چند دنوں کے اندر جو ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو زہیم قادری صاحب ابھی وہ لائن پہ ہی ہیں میرے میرے بڑے فیوریٹ ہیں یہ انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں انہوں نے ہم سب کی بڑے فیوریٹ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اگر میں کابینہ بنا ہوں تو میں پنجاب کی وزارتحالہ ان کو دوں لیکن مجھے صرف ایک بات ان سے کوئیسٹن پوچھنا تھا کہ میڈیا کو کیوں بند کیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف مجھے کہ یہ ہمارا کیا قصور تھا اور کون کم سی خفیہ چیزیں اس دوران کی جب آپ نے میڈیا کو بڑا صاحب بتاتا ہوں دیکھیں یہ بات کیٹیگوریکلی آئین اور قانون اور پیمرہ کے رونز میں بھی موجود ہے کہ اگر کل شخص ایسی گفتگو کر رہے جسے کہیں پہ انتشار مزید بڑھنے کا خطرہ ہے تو اس کو روک دیا جائے میں اس بات پہ آپ سے اگری کرتا ہوں اور کیٹیگوریکلی بات کرتا ہوں اور بڑی فیوریٹ ہے اس پہ پکن چوز ہونا چاہیے تھا جو لوگ اکسید کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا جو اکسید نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا ادراک ہو گیا حکومت کو ایونچلی اور میں خود شرمندہ ہوں سر وہ تو آرمی چیف نے مشورہ دیا کہ آپ کھول دے تو آپ نے کھول دیا اس سے پہلے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ تو مشوروں پہ چل رہے ہیں اصل میں حکومت ہے کس کی یہ بھی یہ بھی دیکھ لیں جی آسنا ویزی دیکھیں یہ دونوں فیصلے وزیراعظم کی طرف صحیح فلو کیا اور وہیں صحیح اگر انہوں نے آرمی چیز کے مشروع پر عمل کیا اور ان سے اگری کیا تو دسنٹ مینگ دیکھ فیصلہ وزیراعظم نے نہیں کیا زہین بھائی ہم نے بیس دن بیس دن بائیک آٹ کیا رکھا بیس دن کوئی ایسی بات نہیں میڈیا پر آنے دی بیس دن ہم نے اس طرح ذمہ داری کا مزہرہ کریں بچی ساتھ سارے میڈیا کی بات نہ کریں تو ان کے خلاف کاروائی کرتے نا آپ ہماری ارگنائزیشنز کو کہتے ہم خود ان سے بات کرتے سر کو اپلیمنٹ کراتے آپ نے پوری دنیا کو جو میسج دے دیا کہ آہاں پر گنگا بہرہ ماشر ہے میں اس کو آپ کے ساتھ گری کرتا ہوں اچھا میں شفقت صاحب کے پاس بریک سے پہلے ہوں زہین بھائی لائن پر پلیز رہیے گا شفقت محمود صاحب ادھر یہ سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا ادھر آپ بجائے یہ کہ اداروں کے ساتھ کھڑے سولیڈیریٹی شو کرتے آپ کی تو جماعت نے مطالبہ کر دیا کہ استیفہ دے دیں وزیر آزم بھی دے دیں سب کے سب استیفہ دے دیں یہ مطالبہ ہم نے صرف کل پر سونی کیا مطالبہ ہم پہلے سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت نہ ہونے کے برابر ہے ابھی جتنے بھی سوالات آپ نے کی ہیں وہ اس چیز کی غوازی کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ایک اور انویزبل نہ ہونے کے برابر حکومت ہے جس سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی اور جو ان کا انٹیریٹ منسٹر ہے وہ تو صرف ایک ہوائی باتیں کرتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کبھی کچھ کہتا ہے لفاظی بہت ساری ہے پروفارمنس بالکل نل ہے ابھی تک تو اس کو ریزائن کر کے اپنا مو چھپا رہا ہونا چاہیے تھا کہیں تو ہم جب یہ کہا ہے کہ بھئی یہ بالکل ہی نا اہل انکومپیٹنٹ حکومت ہے بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ریزولف اگر اب جس طریقے سے کیا گیا کیا یہ پدرہ دن بیس دن پہلے نہیں ہو سکتا تھا ابھی آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ بھی اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ طریقہ ہے ریزولف کرنے کا تو کریں ہلاکتیں ہوئیں لوگوں کو جان و مال کو نقصان ہوئیں لوگوں کی ڈسٹروئے ہوئیں اسلام پرنڈی کے شہری ان کو تکلیف ہوئیں سارے ملک میں تکلیف ہوئیں کیا کر رہے ہیں آپ اگر اب یہی کرنا تو پہلے کر رہے تھے بلکل آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں اب کافی چاہیے مگر یہ جو معاہدہ ہے نا اس معاہدے کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں یہ خالی صرف ایک چیز نہیں ہے حکومت کو کا کام ہے میں آپ سے جواب دوں گا جی بلکل میں آپ سے جواب دوں گی میں آپ سے دو جملے کہلوں جی 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 وہ جملے یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے نہ صرف بھرکانے کی کوشش کی ساکھ ہو بلکہ ان کے لوگ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ان کے لوگ ان جتوں میں شامل ہو کر لوگوں کے گھروں پر توڑ پھوڑ وہ آپ کے اپنے لوگ میں شامل تھے آپ کے پر ایم ایم لائن کر کے پہنچے ہوئے تھے جین کی پینٹے اور ٹی شٹے پہنے ہوئے لوگ میں ثابت کروں گا کہ تصویروں کے ساتھ لہترہ کے ریکارڈ کے ساتھ ضرور کریں ضرور کریں ثابت کریں ہمارے قوم کے جذبات بڑھ کے تھے سارے قوم کے تقلیق نہیں بڑھ کے نہیں سب نے اس پر سب نے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے کھوکر صاحب انکلیوڈنگ یوپارٹ آپ کی پارٹی پہ بلدائی اس گھرنے کے لئے کھوکر صاحب آپ ہاتھ چوم رہے تھے اس کے جا کے ہاں ویسے وہ آپ کی ہاتھ چومنے والی تصویر تک کی ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تصویر وہ آپ کی تک کی ہے باتیں ہمارے صاحب کر رہے ہیں وہ میرے پابند اور میں ان کا پابند ہوں میں باقیدہ اچھا اس کا بطلب یہ ہے کہ آپ جا کے ہاتھ چومیں آپ جا کے وہاں ان کی پیروں میں بیٹھیں وہ سب ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ جذبات سے لبریز ہو کے جاتا ہے اس کے اندر وہ آپ کو اترازہ آپ کا خانم حسین رزوی صاحب سے رزوی صاحب سے آپ کا لانڈ ہے زینکای صاحب یہ تو پھر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا پھر آپ کو جا کے ان کو روکتے ہیں آپ کیوں یہ میں کیوں درست دے رہے ہیں یہاں پر یہ تصویر پانچ چار سال پرانی ہے اچھا اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ یہ تصویر پرانی ہے میں ایک چھوٹی سی بریک میں ایک چھوٹی سی بریک رہوں گی اچھا آج کی بھی ہے تو میں ہو سکتا ہے شاہر نہیں زینکای صاحب ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ضرور اس پر بات ہوگی لیکن یہ ابھی جو زیم قاضی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے بلکل درست ہے لیکن ایک اور ویڈیو بھی بڑی آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کیپٹن سبدر صاحب کا بھی تعلق بتایا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیا ہے میں بہت زیادہ افواہوں پر بات نہیں کروں گی لیکن جو سوال عدالت نے اٹھایا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین نے کہا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویسے بھٹی صاحب آپ کہہی تھے میں نے بولنا ہے لیکن میں نے بھٹی صاحب کو جائے تھے خوکر صاحب سے پوچھ لیں پہلے میں بولتا ہوں پہلے زہیم صاحب لائن پر اس لیے پہلے میں بولتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چائے کی پیالی پیال ہو سکتا تھا شروع میں تین سو لوگ تھے صحیح بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت پہ زہیم صاحب میرا شفقت صاحب خوکر صاحب ساروں کی جانے قربان ہم سارے مسلمان ہیں ہم ہماری جانے قربان ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کلیریکل غلطی تھی اور میں اس کو مکشوں کہ میں اس وقت ملک کو اللہ نے آگ سکتا ہوں کہ یہ کلیریکل غلطی تھی اور یہ غلطی تھی اس غلطی کو فوراں صدارنا چاہیے تھا بروقت کرنا چاہیے تھا پھر میاں شباز شیف صاحب نے ایک دھواندار تقریر کی تھی کہ وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو نکال دینا چاہیے کابینہ میں جو وزیر ذمہ دار ہیں ان کو پھر ان پہ کر لیتے وہ آکے کہتے کہ رسول نے قربان یہ پڑا ہے اس وقت وہ دینے کو تیار تھے زائد حمد صاحب ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں دینا آگے صاحب کو ایک رپورٹ دی جس پہ انہوں نے انڈے بھی دیئے بچے بھی دیئے وہ رپورٹ کیوں نہیں آگے پبلش کی گئی جان چھڑواتا ہے اس مسئلے سے پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سڑکوں پہ فیصلے واقعی نہیں ہونے چاہیے ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہونے چاہیے لیکن لاجک دلیل کے ساتھ کوئی ان کو انگیج کرتا کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ابھی تو زہم قادری صاحب ابھی بھی مذاکرات کے اندر ہیں اس وقت بھی جو ہمیں ٹائم دیئے اس وقت ہوئی جب معاملہ بہت بگڑ گیا بلکل اچھا کھوکر صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے خاص کر کہ یہ معاہدہ پر عدالت بہت زیادہ آج بے چین ہوئی ہے دیکھیں اسمہ اس کو ساری چیز کو آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں آپ جن سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ سوالات پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ انہوں نے جنم لیا اور کبھی ان کے جوابات نہیں ملے اگر ہم ماضی میں جائیں تو جنرل راہیل شریف صاحب جس وقت اسلامباد میں دھرنا جاری تھا تو جنرل راہیل شریف صاحب کے پاس دونوں حضرات اٹھ کر چلے گئے عمران خان صاحب اور پھر ساتھ ہی تارال قادری صاحب سر وہ حکومت نے ان سے درخواست کی تھی حکومت نے ابھی بھی درخواست کی تھی پھر اس سے پہلے جب لانگ مارچ کیا میاں نواز شریف صاحب نے ججز بحالی کے لیے اندر دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی نے جو observations دیں ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی ہیں وہ ہماری greatest جو civilian military جو ہماری divide ہے جو relationship ہے اس کے اندر لکھی ہیں اور نہیں تیع ہو سکے اچھا لیکن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر آپ کے خیال میں یہ درست تھا جو انہوں نے نام لکھے ہیں اور خاص کر کے انہوں نے آرمی چیف کے شکریہ ادا کیا آپ کو لگتا ہے ان کو ان کو کرنا چاہیے تھا جو کراچی میں ہوا پی ایس پی اور ایم کیو ایم والا وہ درست تھا کس کراچی میں پگڑے کے بیٹھیں گے کراچی کے اندر واقعہ ہوا جو ایم این ایز نے یہاں پر allegations لگا دی کہ جی کہ ہمیں فون کالز آتی رہی ڈان اخبار کی فرنٹ پیج کی ہیڈ لائن تھی یعنی کس کس چیز کی اوپر آپ بات کریں گے تو ہمیں جو یہ پورا اسمہ جو پورا debate ہے اس debate کو ہمیں totality کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے جو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور سب آنکھیں چورا رہے ہیں اور پہلی چیز یہ ہے جو ہماری فوج ہے وہ بھی ریاست کا حصہ ہے لیکن حکومت کے اتنے فیلیز ہیں اگر حکومت ان کا ریکویسٹ کرتی ہے انٹوین کرنے کے لئے تو آئینی طور پر دو سو پنتالیس کی تحت کہہ رہی ہے اور پھر اگر وہ انٹوینشن اگر ان کی ہوتی ہے اور وہ معاملات کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح کے نام لکھے جائیں شکریہ ادا کیے جائیں شبکہ صاحب آپ کا point of view کی ہے جب آپ چار حلقے نہیں کھولتے ایک سو پچاس دن کے دھرنے جب آپ تھوڑے سے ہوش اور سے کام نہیں لیتے تو سانیا مارڈر ظاہر پولیٹیکل وردم کی کمی رہی ہے یا حکومتیں فیل ہوتی ہیں تو پھر ادارے آتی ہیں شبکہ صاحب آپ کیسے کس نظر سے دیکھتے ہیں خاص کر کے بہت سارے دیکھری صاحبی ہیں کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اس میں نہیں نام آنا چاہیے تھا سی او ایس کا اور ان کے ساتھ یہ نہیں ان کو منشن کرنا چاہیے تھا اس میں تو بواساتت جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی ہے ان کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ کتنا نقصان دیا ہے سر اس میں دو تین چیزیں ہیں میں ذرا قوکلی آپ کو کہوں گا پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وفاقی حکومت اور میرا خیال ہے کہ اب ان کا وقت اتنا ہی ختم ہو چکا ہے یہ بالکل مفلوج ہے ان کا کوئی ان کے طاقت رہے ہی نہیں ان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ شہریوں کو بہت دیف تھی بہت لوگ پریشان تھے معاملہ حال نہیں ہو رہا تھا سارا ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹیل پہ ہو رہا تھا ہر جگہ پہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا ٹریفک بند تھی لوگوں کو سکول جانی جو نارمل زندگی ہے وہ ٹوٹلی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی اب اس کے اندر اگر آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو لگایا حکومت نے اور کہا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے تو جان کچھ تھی نہیں انہوں نے فوج کو آگے کہا فوج نے اس مسئلہ حل کر دیا تو اس کے اندر فوج کوئی ہماری کوئی باہر سے آئی ہے کوئی کسی وہ پاکستانی ہے انہوں نے دیکھا کہ حالات کیا ہو رہے ہیں اگر ان کی توسط سے ان کی انٹرونشن سے فیڈرل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ اگر انہوں نے معاملہ ریزولپ کر دیا سر فیڈرل گورنمنٹ نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے نا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے سالس پر نے کوئی نہیں کہا وہ یہ کہتے ہیں ہم اس باریکیوں کے اندر بال کی خال ادھڑتے رہیں گے اور صدیقی صاحب کی فیصلہ ہے میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب فیض آباد سے اپنے دھرنے والوں کو خالی کریں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا اب یہ میرا خیال ہے کہ وہ عدالت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے وہ آ کے ہر چیز پہ بیان داغ رہے ہیں ہر چیز پہ بول رہے ہیں مطلب یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں نہیں اس لیے کہ ان کا حکم تھا کورٹ کا حکم یہ تھا کورٹ کا حکم یہ تھا کہ وہاں پہ فیصل شہرینوں کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر امان درامد ہو گیا جا کے سب نے کہا کے ہو گیا اب اس کے بعد ایک لگوی تقریر اور انہوں نے پہج کے کونسٹیوشنل رول کو ڈسکاس کیا اور کونسٹیوشنل رول ہے وہ تو آئین کے اندر لکھا ہو ہے اور ان کے اپنے اوتھ میں لکھا ہو ہے کہ آپ پولٹکس کے اندر انٹرونشن نہیں کریں گے انہوں نے تو بڑے سخت ریمارکس نہیں ہے وہ بحث تھوڑے بھولا ہے یہ کیا ہے بہرحال شادری صاحب آپ کا ایسا نقبال صاحب کی بھی سائن ہے بلکل ایسا اور وہ تو ریاست کے اندر ریاست کی بات کر رہے تھے نہیں اگر ان کو اتراز نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ حکومت ہیں ایسا نقبال صاحب حکومت ہیں تو یہی چاہتے ہوں گے نہیں نہیں اب ان کی مرضی ہے سر وہ تو یہی چاہتے ہوں گے تو پھر ہم کیا پڑی یہ حکومت یہ چاہ رہی اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے کریں نہیں سکتے زیمکائی صاحب میں آپ کا پوائنٹ ایو اس پہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ اچھا میں یہ ڈائریکٹلی سوال تو ایسا نقبال صاحب سے بنتا ہے لیکن وہ وقت دیں گے آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیوں پھر انہوں نے اپنے دستخط کیوں لکھے جب وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دوں گا دیکھیں میں نے وہی بات کی آپ سے جو میں پہلے کر رہا تھا میں وہی دوبارہ کر رہے گی کوشش کروں گا شاید میں نہ نہیں پایا اور یہ ہے کہ دیکھیں ریاست کا کام صرف بائی فورس چیزوں کے ایمپلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا ریاست کی ایک حیثیت ماں کی بھی ہوتی ہے وہ ڈانٹی بھی ہے وہ سختی بھی کرتی ہے وہ پیار بھی کرتی ہے ڈانٹیں اور سختیہ کام بھی ہم نے کیا اور پھر جب وہ روگ لازی ہو گئے ہم نے اس کو پیار بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ حکومت ہے آپ ریاست نہیں ہے ہم نہیں ہم حکومت نہیں ہے ہم نمائن دے ہیں ریاست کے یہ ریاست نے کام کیا ہے کیونکہ اس میں صرف حکومت شامل نہیں تھی اس میں ریاست کے تمام کر کی آقائیاں شامل تھی جس میں جوڈیچری بھی تھی جس میں پاک فوج بھی تھی نہیں آپ کی حکومت سر وہ احسن اقبال کہنے پہ آپ نے پیچھے ہٹ گئے وہ کہہ رہے ہیں میں کہیں نہیں ہوں جی حکومت جانے دالت جانے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں وہ کہتا ہے میرا تعلق ہے وہ نے ریزائن نہیں کیا چودری نسان پہ الزام لگا رہا ہے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے سفدر صاحب آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بھولے نہیں دیتا اب آپ بھولے میرے تو بڑے بھولے 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 ریاست کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے ریاست وہ حکومت نہیں ہوتی ہے لیکن ریاست کے قوانی میں سختی محبت اور پیار تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں یہ سختی محبت اور پیار یہ سریعے تین عورتیں تین کہانیاں نہیں چل رہی یہ ریاست ہے اس کو ریاست کی طرح چلائیں حکومت کی طرح چلائیں اچھا زہم قیسل میں ایک چھوٹی سی کاش کہ آپ کو پہلے اس میں مذاکرات میں ڈالا جاتا لیکن بارہ لاب آپ کر رہے ہیں میں چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے پاس آوں گی ہمیں ساتھ روئے گا ویلکم بیک تازری نکدو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم زہم قادی صاحب سے بات کرتے ہیں زہم صاحب میں آپ نے بھی کہا کہ میڈیا پہ آپ کو سمجھنے آئی پابندی کیوں ہوئی آپ نے بھی کہا کہ وزیر قانون کیستی فتح کیوں یہ ہوا اور اگر دینا تھا تو پہلے دیا جاتا آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس وقت شدید ریفٹ ہے جو وزراء ہیں ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس وقت اور وہ بہت انسیکیور ہے بہت سائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکا آپ کی پارٹی کو توڑنے کا کام وہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہو گیا ہے یعنی اس بل کے ذریعے سے ہو گیا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کیا کرے گی کس طرح survive کرے گی دیکھیں ایک تو میں بہت بڑی واضح طور پر کہہ دوں آج میں بھی میں نے پہلی بھی کہا کہ پولٹیکل لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو شک سے اکلاک ووٹ لے سکتا ہے وہ دس پندرہ ہزار لوگ اپنے حفاظت کے لئے بھی بلا سکتا ہے لیکن اس سے avoid اس لئے کیا جا رہا تھا کہ بات کو مزید نہ بڑھایا جائے اور چند شر پرسند اناثر جن کا میں نے بھی بھی کیا اور انشاءاللہ اس کو ہم قوم کے سامنے بھی لائیں گے کہ کون لوگ تھے جو بیچ میں گھس کے یہ سب کام کر رہے تھے اور اپنی سیاسی aspirations کو تسکین دے رہے تھے کیونکہ ایک سیاسی جماعت تو خالصتا جس کو اگر شفقت صاحب بھر برا نہ منائیں تو فیشس تنظیم میں تبدیل ہو چکی پھر چار برس میں یہ رسم تو آپ نے ڈالی ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے وزراء کے گھروں کے اوپر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ نے حملے کرائے ان کے گھر جلوائے آپ نے یہ رسم خود ڈالنے کے بعد حمزہ شب عدد کرتے تھے اور آج جو ہے ان کے گھر جلوانے کے بعد آج جب آپ کے گھروں کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ تو مقافحات عمل ہے نہیں ہم نے یہ کام بالکل نہیں کیا اگر کسی نے کیا ہے تو غلط کیا ریاض فتیانہ ہمارے حکومت کے ممبر تھے آپ نے ان کے گھر کو آگ لگوائی احمد یار حراج ہمارے کابینہ کے وزیر تھے آپ نے ان کے گھر کو پر حملہ کروایا آگ لگائی کیا بات کر رہے ہیں وہ کتن لوکل ڈسپیوٹس نہیں تھے آپ کی پارٹی جو تھی وہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اتجاج لے کر ان کے گھروں تک پہنچ گئی تھی اور ان کے گھروں کو آگ لگوائی تو اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو ان مظاہروں کو لیڈ کرتے تھے بلکل کبھی اس طرح نہیں ہوا اور کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اگر کسی نے بھی کیا غلط کیا two wrongs do not make one right اور میں ثابت کروں گا کہ آپ اپنی غلطی تمام ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے میں یہ ثابت کروں گا میں نے سٹیٹمنٹ دیا رہا پہلی صرف آپ کے پروگرام میں اور میں ثابت کروں گا اور پروف بھی کروں گا اس کے لئے میں حاضر ہوں نہیں آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف آپ نے اشارہ کیا انہوں نے حملے کیے تو صرف کیا کریں گے پہلے دھرنے والوں کے اوپر تو کچھ کروا لیں میں نے پی ٹی آئی کا نام اچھا موش ہو جائے مجھے بات کر رہے تھے یہ بڑا مشکل کام آپ نے کہا ہے نہیں شبقہ صاحب نہیں نہیں شبقہ صاحب نہیں شبقہ صاحب نہیں کامس کا وہ جواب تو دے رہے پی ایم ایل این تو بھاگی ہوئی ہے وہ تو آج جواب دے رہے ہیں وہ تو کافی جگہوں لیکن شبقہ صاحب یہ جو الزام ہے نہیں خیر یہ تو اچھا کیا قادری صاحب نے لیکن میں تو حیران ہوں کہ یہ ابھی نیکسٹ کہیں گے کہ یہ جو موسم شدد سردی کی آئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے وجہ سے ہے اگر اور کوئی ان کے معاملات جو تھے وہ حال نہیں ہو رہے تو اس میں بھی پی ٹی آئی تھی یعنی کہ ہر چیز میں ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ قادری صاحب کو یا قادری تمہارا بھائی ہے چھوٹا لیکن جو باقی ان کے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ان کو خواب تحریک انصاف کہتے ہیں بھائی اپنی حکومت بہتر کرو آپ کے باس کپیسٹی ہے نہیں لیکن شبقہ صاحب شاہب عمود قریشی صاحب کی اپنے ویڈیوز دیکھی وہ تھے اس دھرنوں کے اندر بھی تھے اتجاج کے اندر بھی تھے شاہب عمود قریشی صاحب تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے تو کیا آپ کے خیال میں آپ کی اپنی پارٹی کی آئیڈنٹیٹی ہے شاہب عمود قریشی صاحب گئے تھے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ معاملہ ایسا تھا سن لیں نا اس کو کہنا یہ معاملہ ایسا تھا جس پہ سارے پاکستان میں جذبات مشتعل تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل میں اپنے حلقے میں پھر رہا تھا لوگوں کے جذبات مشتعل تھے لوگ سمجھتے لوگ اپنے ایمان کی خاطر سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں تو آپ کی اراکین بھی تھے جن کو آپ کی اراکین کی ہاتھوں سے بھی ترامین بھی تھے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی منٹس دکھا دیں کوئی ایویڈنس دکھا دیں کہ پارلیمنٹی کمیٹی میں یہ معاملہ آج تک کبھی ڈسکاس ہوا ہو یہ انہوں نے چلاکی کی جس طرح وہ دو سو تین کی چلاکی کی تھی جس کو پتہ ہی نہیں لگ رہے دیا کسی کو جی جو آئی سے پوچھ رہے ہیں پیپلز پارٹی وہاں بیٹھی تھی ان سے پوچھ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی سے پوچھ لیں یہ معاملہ تو انہوں نے کسی سٹیج پہ کسی کمیٹی میں کبھی نہیں کیا ہوا ایک چھوڑا فیلیر تو ہے اتنے کروڑوں روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں یہ جو سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ قوانین پڑھتے نہیں ہیں یس کہنے سے پہلے یا اس کے حق میں ووٹ دینے سے پہلے اور شک بشک منظوری ہوتی ہے ایک ایک کی اور ایک لفظ کی منظوری ہوتی ہے کبھی ڈسکاسی نہیں ہوا یہ معاملہ سب تو حافظ عبداللہ نے تو پوائنٹ آن کیا حافظ عبداللہ نے تو پوائنٹ آن کیا کیسے کیا میں نہیں پتا اس چیز کا لیکن لوگوں کے جذبات اور لوگوں کو بڑی پریشانی تھی آپ کو چاہیے تھا بیس تن پہلے اس کو معاملے کو حل کرتے جو فیصلہ آپ نے ابھی کیا یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا آپ بھی تو بیچ پہ تھے میں تو نہیں تھا نیار اور اگر میری پارٹی کے لوگ بھی سن پیٹھے تھے اور یہ سب پچھ ہو گیا تو وہ بھی جائل ہے نہیں لیکن پھر اس کو ریکٹی فائی بھی تو کر دیا گیا اس کو تو کر دیا گیا لیکن پھر شباہ شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی تادی صاحب ملو کنننشن کے اندر سٹیٹمنٹ دی نا اچھا اشار بٹی صاحب آسمہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اب جس طریقے سے حل کیا اس سے پہلے جو مارک اٹائی امواد ہو گئی پروپٹی ڈسٹروئے ہو گئی اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا بلکل یہ تو بہت پہلے لیکن میں بار بار کچھ شکل کے بغیر پروگرم پر کوئی پر ہے شاہد بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے قربانی بھی ہے یہ کام ٹھیک ہو جائے اس سے یہ مقصد تھے ہی نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہے سر ان کا قصور نہیں ہے لیکن ان کو اپنے بھلی تو چڑھا دیئے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ کو نہیں قطع نا آپ نے اپنے وزیر کو تو بھلی چڑھا دیئے اس کا ذمہ تو اس کو بچارے کو بنا دیئے آپ نے کیوں لے اس پر اپنا قدار ادا کرنا تھا حکومت سب سر بھی انٹائے تو دی سٹیٹ بک قدار شریف صاحب نے دوبارہ سارے معاملے بٹی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہ ختم ہو گیا ہے یا حالات نارمل ہو گیا ہے یا مزید اب نارمل ہونے جائے نہیں میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ختم ہو یہ آگ جو ملک کو لگے بڑی سینسٹیف ایشو ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور مارڈل ٹون کا ثانی اور حلاقتیں نہیں ہوئیں اور نقصان اسی شہروں میں مظاہرے ہونے لگ گئے تھے تو اگر یہ تھوڑی دیر اور ہوتا فوج نہ آتی بروقت کٹھی نہ ہوتی ہیں آپ اس پہ بیعث کر سکتے ہیں کہ کس کا کام تھا لیکن یہ بڑا اچھا ہوا اللہ کے فضل سے کہ ہم یہ اس سے نکلے ورنہ اس میں اور بڑے نہیں نہیں وہ نکل ہو جائیں گے یہ سارے ہو جائیں گے کہ کوئی بھی یہ بڑی بیعث ہے لمبی چوڑی مذہب انسان اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ اس کو جواب دے ہم ہمارے جتنے بھی میں نے پہلے بھی نام گنوایا حکومت میں بھی جن سے ملے بار بھی جن میں سارے نبی پہ جاننے دینے والے ہیں بلکل بلکل لیکن یہ جو جو ہوا یہ غفلت ہوئی آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کل دوسری پارٹی کے ساتھ ہو یہ غفلت ہوئی اور بعد میں حکومت کی نالائکی 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 بکل آخری سر ریاست کے بارے میں آج رضا ربانی صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہہ رہا ہے حکومت اس کو ٹھیکے پہ دے دے اس ملک کو نا جس طریقے سے حکومت معاملات کو چلا رہی ہے بظاہر تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے حکومت کو دیکھیں خود اداروں کے خلاف تقریریں کرنے میں لگے ہوئے ہیں جب اپنے خلاف فیصلہ تو اس وقت آپ کہنا شروع کر دیں کہ جی کہ یہ فیصلہ میرے خلاف غلط آیا ہے یہ تو صرف ججز نے پڑھ کر سنایا ہے لکھا کہیں اور گیا آپ ان کی پوری کی پوری اداروں کی جو سینٹیٹی ہے اس کو آپ قویسچنیبل بناہرینز میں ان کو لے جائیں کہ ووٹ اگر مجھے دیا تو میرے حاک میں اور ان کے خلاف تو یہ اداروں کو خود ملائن کرنے میں تو یہ شامل ہے موسیقی موسیقی